کہ ابھی انہی لوگوں کے فائل لاکھ ہوگی جن لوگوں کے پاس صرف پورتگال کا ویزا ہے اب اگر یہ پارٹی کہ آپ بھی دیکھ لیں یہ پارٹی اگر جیت گئی تو پورے پورتگال کو ایک دفعہ کلین کرے گی صاف کرے گی اور جن لوگوں کے پاس ویزا ہے ہی نہیں ہے کیا وہ اپنی فائل لاکھ کر سکتے ہیں پورتگال میں یا نہیں تو لوگ فیملی اپوائیمنٹس اوپن ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو ہلو گائیز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل تو جناب آج کی ویڈیو میں پورتگال کی نیو رولز اور پورتگال کی امیگریشن کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ لوگ پریشان ہو گیا ہیں اپسیٹ ہو گیا ہیں کہ کیا امیگریشن ابھی بند ہو گیا ہے یا نئے لوگ جو جو آئیں گے ان کو ڈاکمیٹس ملیں گے یا نہیں کیونکہ یہاں پہ جب لوگ فائل لاکھ کرتے ہیں ان کو بھی کبھی کبھی ایرر کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک چیز آپ کو بتانے لگاؤں گا تو اینیوی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر تو اپنے چینل کو سسکرائب کریں بیل لایکن پر پریس کریں انسٹراغرام اور فیس بک کا پیج آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ آپ مجھے چاہے تو میسیج کر سکتے ہیں تو جی ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جناب یہاں پہ پورے یورپ میں جیسا کہ دسمبر چل رہا ہے اور یہاں پہ سردی بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے اور بارش بھی آج کل یہاں پہ لگی رہتی ہے اینیوی ہم اپنے ویڈیو کے ٹاپک پہ آتے ہیں دیکھیں جی بہت سارے لوگ پورتگال میں سٹل آ رہے ہیں اور گولف کنڈی سے تھوڑے زیادہ ہی لوگ آ رہے ہیں ایون فیملی کے ساتھ بھی آ رہے ہیں تو جناب اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کو کون کون سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں گا کیونکہ یہاں پہ رش بہت زیادہ ہو گیا پورتگال میں تو جناب دیکھیں جن لوگوں کے پاس ویزا ہے اور وہ پورتگال میں آتے ہیں تو جناب یہاں پہ آ کے آپ اپنی لاک کر سکتے ہو لیکن ان سے ابھی چیزیں کور نہیں ہو رہی ان سے چیزیں ابھی آئیما سے ہینڈل نہیں ہو رہی جیسا کہ ہمیں بتایا گیا تھا جیسا کہ انہوں نے انانوسمنٹ کی تھی کہ ہاں بھئی ہم سارے کیسز کو وائنڈ اپ کریں گے تین لاکھ ستر ہزار جو لوگ ہیں ان کو بھی ریزیڈنس کار دیں گے وہ دیں گے لیکن یہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہے پورتگال میں ہر روز بہت زیادہ نئے لوگ انٹری کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہے کہ دیکھیں وہ کیسے وائنڈ اپ کرے گا وہ کیسے کور کرے گا اور یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر جا رہی ہیں یہ ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر آ گیا ہے جس کی وجہ سے ابھی امیگریشن کا پروسس ان سے سلو ہو گیا ہے اور جیسا کہ دسمبر ابھی چل رہا ہے بہت سارا یہاں پہ پنگا وغیرہ پرابلم وغیرہ لوگوں کو فیس کرنا پر رہا ہے پورتگال کے نیو رول کے مطابق میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب آپ فائل لاکھیا کریں گے پورتگال اس فائل لاکھ کے سسٹم کو بہت زیادہ چینج کرنے والا ہے اور اس کے اوپر ابھی عمل درامت تو نہیں ہوا لیکن بہت جلدی اس کے اوپر ساری چیزیں اقضامات وغیرہ ہونے لگ جائیں گے فیلحال جیسے ہی آپ اپنی فائل انٹریسٹ آف ایکسپریشن آپ اپنے لاکھ کرتے تھے فیلحال ویسے جا رہا ہے لیکن جو نیکسٹ ایئر ابھی آنے والا ہے دوہزار چوبیس میں تو پورتگال کی امیگریشن بہت زیادہ چینجنگ کرنے والی ہے آج کال بہت زیادہ لوگ یہ question کر رہے ہیں کہ ابھی انہی لوگوں کے فائل لاکھ ہوگی جن لوگوں کے پاس صرف پورتگال کا ویزہ ہے تو فیلحال ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ کسی بھی شینجن زون میں آتے ہیں پورتگال میں آ کے آپ legal انٹری کرتے ہیں تو جناب آپ اپنے documents وغیرہ apply کر سکتے ہیں کوئی انسان آپ کو ڈراتا ہے تو وہ سمجھ لو آپ کو ڈر کا business کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے پاس ویزہ ہے ہی نہیں ہے کیا وہ اپنی فائل لاکھ کر سکتے ہیں پورتگال میں یا نہیں تو جناب دیکھیں پورتگال کی government جن لوگوں کے پاس ویزہ نہیں ہے ان لوگوں کو کافی tight کرنے والی ہے یہ چیز آپ اپنے mind میں رکھئے گا ٹھیک ہے فیلحال عمل درامت نہیں ہوا کیونکہ next year سے بہت ساری چیزیں بدلنا start ہو جائیں گی کیونکہ جن لوگوں کے پاس ویزہ ہے ہی نہیں ہے obviously وہ پورتگال میں آئیں ان کو taxis بھی آپ کو پتا ہے 12 دینے پڑتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم ایمیگرنٹ کی وجہ سے پورتگال آج اتنا high alert ہو گیا ہے کہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے آج سے دو تین سال پہلے میں بھی پورتگال کو نہیں جانتا تھا لیکن مجھے بھی پورتگال نے ریزیڈنس کار دیا پھر اس کے بعد اور زیادہ لوگ آگے اور پورتگال سٹیل ابھی ریزیڈنس کار لوگوں کو دے رہے لیکن day by day وہ اپنی ایمیگرشن کو tight کر رہا ہے تو جی جو آج کل سب سے زیادہ لوگ question مجھ سے کر رہے ہیں کہ جناب اگر یہ پارٹی یہ آپ بھی دیکھ لیں کہ یہ جناب پورتگال پرسیزہ دے امالیم پیزہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی پارٹی اگر جیت گئی تو پورے پورتگال کو ایک دفعہ clean کرے گی صاف کرے گی مطلب کہ ساری چیزوں کو دیکھے گی criminal کو دیکھے گی immigration کو دیکھے گی لبکہ ایک ایک چیز کو یہ control کریں گے اور اگر یہ پارٹی جیت جاتی ہے یہ بندہ کا mind تھوڑا سا different ہے یہ پارٹی ہم immigration کو ہم immigrants کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی اور اگر یہ پارٹی جیت جاتی ہے officially ہم جیسے جو immigrants ہیں ان کو جو پہلے ہی یہاں پہ ہیں جن کے پاس residence card وگرہ موجود ہیں یا papers موجود ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگ غلط guide کرتے ہیں جیسا کہ کسی بھائی نے مجھ سے question کیا کہ یار میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے پورتگال میں paper ہیں تو اگر یہ پارٹی جیت گئی تو ان کو بھی مسئلہ ہوگا تو ایسا کوئی scene نہیں ہے اور یہاں پہ میں آپ کو guide کرتا چلوں اگر یہ پارٹی جیت بھی جاتی ہے تو جب بھی کوئی نئی پارٹی آتی ہے وہ کچھ الگ mindset لے گی آتی ہے وہ کچھ الگ ایسی باتیں کرتی ہیں جس سے وہ audience کھینچتے ہیں جس سے وہ اپنی طرف دھیان لوگوں کا کھینچتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم کچھ نیا کریں گے یہ پارٹی بھی اگر آپ آ جاتی ہے یہ پارٹی اچھی ہے پورتگال میں all parties so good لیکن اگر یہ پارٹی آتی ہے تو جناب یہ بھی اپنا اسی طرح سے کام کرے گی لیکن یہ ہے کہ یہ immigration کو بہت زیادہ tight کر دے گی لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہاں بھئی یہ immigration کو بند کر دیں یہ صرف لوگ آپ کو ڈراتی ہیں ایسا فیلحال کوئی scene نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ صرف ہم انڈین پاکستانی نہیں ہیں یہاں پہ پوری دنیا سے پورتگال میں لوگ آئے میں ہیں اپنا ریزیڈنس کار لینے کے لیے تو یہ چیز آپ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنا ریزیڈنس کار لینے کے چکر میں کام وغیرہ تلاش کرتے ہیں اپنا ٹیکسیز وغیرہ دیتے ہیں جس سے پورتگال کی گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے تو پورتگال ایسا سٹیپ لینے سے پہلے ہزار دفعہ سوچے گا کہ ہمیں امیگریشن بند رکھنی ہے یہاں اوپر رکھنی ہے لیکن میرا اگر پرسنل افینین دیکھوں کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ میرے کافی سوشل ورکر دوست ہیں پورتگال میں سوشل ورکر جس کا نام ریان ہے وہ بہت اچھی ہے وہ بہت مجھے انفرمیشن پروائیڈ کرتی ہے اور ایک ایک چیز مجھے گائیڈ کرتی ہے کہ یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہوگا اور جناب آپ اگر پورتگال میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ پورتگیسی بھی سیکھا کریں کیونکہ اس سے آپ کو کام ملنے میں بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ کام کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے تو لوگ فیملی اپوائنمنٹس اوپن ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو جناب میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی دسمبر میں تو ایسا ہونے سے رہا لیکن اگلے سال سے نیکسٹ ایئر دوہزار چوبیس میں فیملی اپوائنمنٹس اس کے اوپر بھی بہت اچھے سے کام ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور جن لوگوں کی کارڈ وگرہ ایکسپائر ہیں جیسے کہ میرا خود ایک دوست ہے اس کا بھی کارڈ ایکسپائر ہونے والا ہے اس کو اپوائنمنٹس بھی مل گئی ہے ایک مہینے بعد کی ملیا ہے لیکن چلو وہ اس کو مل گئی ہے اس کا ریزنس کارڈ وہ پھر سے رینیو کر پائے گا اور ابھی وہ فیس ٹو فیس جائے گا پہلے آن لائن سسٹم تھا اور ابھی کیا ہے جن لوگوں کا ریزنس کارڈ ایکسپائر ہے وہ اپوائنمنٹس اٹھائیں گے آئرین کے تھروں سیگا کے تھروں اور جب وہ اپنی اپوائنمنٹ پہ جائیں گے تو فیس ٹو فیس وہ اپنا سارا کیس سممیٹ کریں گے تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور پورتگار میں ابھی ای میل وغیرہ بھی سٹاپ ہیں تو ابھی یہ چیزیں ایسے ہی رہیں گی کیونکہ دسمبر میں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ابھی وکیشنز بھی ہوں گی چھوٹیاں بھی رہتی ہیں ایک ایک چیز ہوتی ہے کام سلو ہو جائے گا تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میں آپ کے جذبات کی قدر بھی کرتا ہوں اور موسلی ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں جن لوگوں کے بیچاروں کے کارڈ ایکسپائر ہو رہی ہیں اور ان کو ڈیٹس وغیرہ کا پنگا ہے تو یار آپ تھوڑا سا صبر کر لیں کیونکہ اگلے سال پندرہ جنوری کے بعد چیزیں بہت اچھا ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی فیلحال جیسا چل رہا ہے ویسا چل رہا ہے اگر کچھ چینجنگ آئے گی وہ بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں گا جیسے ہی انہوں نے کوئی رول فائنل کر دیا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی وقت شیئر کر دوں گا باقی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں لیکن کس ویڈیو میں اور آپنا بہت حیار رکھیں اور ایسے ہی پیار اور سپورٹ کرتا رہیں اللہ حافظ